اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں ساکاز اکیڈمی کے چینل سے سارا کبیر آپ لوگ کے ساتھ ایک دفع پھر جی آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے جلد کے لیے وائٹیمن سی کے موجزاتی یا جادوی فائدے جی وائٹیمن سی آپ کی سکن کے لیے کتنا فائدے مند ہے آج میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کو کہاں کب کیسے استعمال کرنا چاہیے کتنی اس کی پرسنٹیج ہونی چاہیے آپ کو کس طرح کی پیکجنگ آپ کو لینی چاہیے اور کس طرح کی سکن کے لیے کتنے پرسنٹ وائٹیمن سی کی پروڈکٹ آپ لیں تو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی تو میری آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے وائٹیمن سی جی ویٹیمن سی ہماری جلد کے لیے ہماری جسم کے لیے بہت ہی اہم جلد ہے ویٹیمن سی جس طرح کے جانور ہیں وہ اپنے باڈی کے اندر وائٹیمن سی کو نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے انسان بھی ویٹیمن سی کو اپنی جسم کے اندر خود سے نہیں بنا سکتے بلکہ اس کو آپ کو حاصل کرنے کے لیے خوراک کھانی پڑتی ہے آپ کو ایسی خوراک لینی پڑتی ہے جس کے اندر ویٹیمن سی زیادہ سے زیادہ موجود ہو اور اگر آپ سکن کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پروڈکٹس میں اس طرح کی پروڈکٹ کو شامل کرنا پڑتا ہے جس کے اندر ویٹیمن سی موجود ہو ہماری جلد کو جو فیکٹرز سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں ان میں سورج کی روشنی ہو گئی پولوشن ہو گئی دھواں ہو گیا اور اسی طریقے سے جو ٹینشن ہو گئی سٹریس ہو گئی یا ہماری جو ڈائیٹ ہے اگر وہ ایک اچھی ہلدی ڈائیٹ نہیں ہے متوازن غزہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کے اندر متاثر کرتی ہیں ہماری جلد کو متاثر کرتی ہیں چونکہ میرا آج کا موضوع جلد کے حساب سے ہے تو میں آج اپنے ویٹیمن سی کی افادیت کو جلد کے ٹاپک تک ہی رفوں گی اس کو باڈی کے طرف موم نہیں کروں گی تاکہ ہم زیادہ زیادہ سکن کے بارے میں جان سکیں کہ ویٹیمن سی کس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے ہماری جلد کو اب میں بتاتی ہوں کہ ویٹیمن سی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں یہ نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا انٹی آکسیڈنٹ یہ فلانی جو سیرم ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ کریم انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ یہ فود انٹی آکسیڈنٹ ہے اب بیسیکلی انٹی آکسیڈنٹ ہوتے کیا ہیں انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ جسم میں پیدا ہونے والے جو فری ریڈیکلز ہیں ان کے خلاف کی جنگ کرتا ہے اب یہ فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں فری ریڈیکلز یہ وہ چیز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم سادی زبان میں بات کریں تو یہ ٹاکسن ہوتے ہیں زہنیلے ماتے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو کے یہ ہمارے جسم کے ہی اندر پیدا ہوتے ہیں یہ بیرونی طور پر سے داخل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں جسم کے جس جلد کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو باہر سے ان کی جو باہر کی جو تیہ ہوتی ہے جلی ہوتی اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کے ڈیمیج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو خلیہ کی جلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر موجود جو نمی ہے یا جو بھی مفید اجزاء موجود ہوتے ہیں وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ فری ریڈیکلز جو ذہنیل مادے ہیں جب ہماری سکن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس سے ہماری جل جو ہوتی ہے وہ بہت ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس سے ہماری جب ڈی ہائیڈریٹڈ یا ڈرائی ہوتی ہے سکن تو ہماری جل کے اوپر جھوریاں نمائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ فری ریڈیکلز یا اس قسم کے جو ذہنیل مادے ہیں وہ ہماری جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں جبکہ انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ان فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ان فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انٹی آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور وائٹیمن سی ایک ایسا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ان فری ریڈیکلز کو کنٹرول کر سکتا ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ہم تین ماہ تک باقائقی سے اپنی جلد اور جسم کو وائٹیمن سی فراہم کریں تو یہ ہیلڈی اور گلوئی سکن ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں وائٹیمن سی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ سورج کی مزر شعاؤں سے جو مزر اس کے اندر جو جووی ریز موجود ہوتی ہیں اس سے ہماری جلد کو محفوظ رکھنے میں ہیلپ فل ہے اب وائٹیمن سی کو جب آپ کسی بھی سن بلوک کے ساتھ سنسکرین کے ساتھ بائے کرنے لگتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسی سنسکرین استعمال کریں جس کی براد سپیکٹرم اس کے اوپر لکھاوا ہونا چاہیے اور اس کے ایسی سنسکرین کے ساتھ وائٹیمن سی کو استعمال کریں اور کلینیکل سٹڈی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ہم وائٹیمن سی کو دوسرے انگریڈینٹ جیسے کہ فیرولک ایسیڈ ہے وائٹیمن ای ہے اس کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو یہ سورج کی مزد شعاوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم وائٹیمن ای اور وائٹیمن سی کو اکٹھے استعمال کریں ان کو برادر ان سسٹر یعنی بہن بھائی سمجھا جاتا ہے وائٹیمن ای کو اور وائٹیمن سی کو تو یہ دونوں مل کر بہت زبردست کام کرتے ہیں جلد کے لیے اور اس کی وائٹیمن ای کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جسم میں ری سائیکل ہوتا ہے یعنی یہ ری سائیکل ہوتا رہتا ہے اور جو وائٹیمن سی ہے وہ اس کے ری سائیکل اس کے ری جینریٹ ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ یعنی اس کو اگر ان کا اکٹھا استعمال کیا جائے تو یہ بہترین ہے وائٹیمن سی بیسیکل ہماری جلد کے اندر میں نے پہلے بتایا کہ یہ سٹے نہیں کرتا یہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اس کو اگر ہم یہ سبجیے کہ اگر میں نے اتنا وائٹیمن سی لے لیا تو یہ میرے جسم کے اندر رکا رہے گا اور میرے جسم کو فائدہ دیتا رہے گا نہیں بلکہ یہ جیسے اس کی ضرورت جسم کی ضرورت اس وقت کی ضرورت پوری کر کے تو باقی وہ یورین کے ساتھ نکل جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ وائٹیمن سی واتر سولیبل ہوتا ہے یعنی اس کو پانی کے اندر آسانی سے یہ گھول جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پانی کے اندر ٹھہر نہیں سکتا یہ جسم کے اندر جو ہمارے جسم سے ڈیلی یورین خارج ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی نکل جاتا ہے اگر میں وائٹیمن سی کے فوائد کو بولٹ پوائنٹس میں لکھوں تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس اس کے فوائد آئیں گے کہ وائٹیمن سی جو ہے یہ ہماری جن کو جنگ رکھنے میں یوتفل رکھنے میں بہت مددگار ہے یہ ہماری سکن کو کیونکہ یہ کولیجن بناتا ہے تو ہماری سکن پلمپی پلمپی مینز کہ جیسے باننسی ہو جاتی ہے اس میں بڑی لچک آ جاتی ہے اور یہ اگر آپ اس کو سکن کو کھینچیں گے تو وہ اگر اپنی واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی تو وہ اپنی سکن کی لچک کو بنانے میں بڑھانے میں مددگار ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیمیج سکن کو ریپیئر کرتا ہے زخموں کو بھرنے میں مددگار ہیل کرنے میں مددگار ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ فائن لائنز اور رنگلز کو کم کرتا ہے جلد کی رنگت کو نکھاتا ہے سکن ٹون کو ایون کرتا ہے ڈاک سپوٹس کو کم کرتا ہے اور وقت سے پہلے ایجن کے عمل کو روپتا ہے آپ کی جلد چاہے اویلی ہے یا کامبینیشن ہے یا ڈرائی ہے یہ سب کے لئے مفید ہے صرف اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ڈرائی سکن پر ہم کام کانسنٹریشن والا وائٹیمن سی استعمال کریں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنے پرسنٹ وائٹیمن سی اپنی ڈیلی روٹین میں رکھنا چاہیے دیکھیں اگر کسی پرودک کے اندر 1% پی وائٹیمن سی ہے تو وہ ایزے ایٹی آکسیڈنٹ کام کرے گا لیکن آپ مارکٹ میں آپ کو مختلف کانسنٹریشن کے وائٹیمن سی کی پیکنگ آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا لینا چاہیے اب آپ کی کوشش ہوتی ہے اگر کسی کے اوپر 30% لکھا ہے تو شاید بہت زبردست ہے آپ کو بھو لینا چاہیے تو ایسا نہیں ہے آپ کی سیلیکشن آپ کی سکن ٹائپ کے حوالے سے ہونی چاہیے ایسا کہ اگر آپ کی سکن اچھی ہے یونگ ہے یوتھ فل ہے تو آپ کو لیس دن 10% پالا وائٹیمن سی بی آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ ایجنگ کے پروسس میں ہیں آپ کو ایز اینٹی ایجنگ پروڈک چاہیے یا آپ کو اپنے دعو دھبے ختم کرنے کے لیے چاہیے سکن کو ایون کرنے کے لیے چاہیے تو پھر آپ کو 10 سے 20 فیصد کے درمیان جو پرسنٹیج ہوتی ہے جن بوٹلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کو وہ وائٹیمن سی سرم استعمال کرنا چاہیے اور 20% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں نہ رکھیں کیونکہ اس سے آپ کو ایریٹیشن ہو سکتی ہے سکن کے اوپر ریشز آ سکتے ہیں آپ کی جل کے اوپر جلن ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ 10 سے 20 فیصد کے درمیان جو وائٹیمن سی ہے وہ سرمز آپ استعمال کریں اب سوال یہ ہے کہ جب آپ وائٹیمن سی کی بوٹل خریدنے جائیں تو آپ کو کیا چیزیں آپ اس کے اوپر دیکھیں میں نے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ جائیں تو لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ اسکوربک ایسٹ یا وائٹیمن سی لکھاؤ یا اسکوربک ایسٹ بھی لکھاؤ تو بات ایک ہی ہے دوسرے کی کمسنٹریشن جو ہے یہ 10 سے 20% کے درمیان ہونی چاہیے 10% بھی ٹھیک ہے 15% بھی ٹھیک ہے 20% بھی ٹھیک ہے اب آپ کو جو اس پرسنٹیج میں مل جائے that's very good تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی انگریڈینٹ کی کومبینیشن کیا ہو لکھا ہو L-اسکوربک ایسٹ وائٹیمن ای یا گوٹا تھائیون اور یا پھر فیرولک ایسٹ یہ اگر کومبینیشن آپ کو مل جاتی ہے that's very good کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای اگر کمبائن ہو تو وہ آپ کے سکین کے لیے بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں اچھے یہ بات پہ آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی جو وائٹیمن سی کے سرم ہے اگر اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اس کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو اس کا پی ایچ لیول بھی لو ہوگا مثال کے طور پہ اگر کسی کا 30% والی آپ نے سرم لے لیا جس کے اندر 30% وائٹیمن سی کا کنسٹریشن موجود ہے تو آپ نے وہ اس کا پی ایچ لیول 3.5 سے لو ہوگا تو ایسی آپ پرادک لینے سے گریز کریں خاص طور پہ اگر آپ کی سکین ڈرائ ہے بہت ڈی ہائیڈریٹیڈ سینسٹیو ہے تو کیونکہ وہ آپ کی سکین کے اوپر جلن پیدا کرے گی اور سیلنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ 3.5 یا 4.5 کے درمیان خاص طور پہ اگر آپ 20% یا 15% لیتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یونگ سکین ہے آپ کی تو آپ 10% سے کم والا بھی لے سکتی ہیں ایک اور چیز کہ اگر جتنی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کو وائٹیمن سی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ہوا کے ساتھ اس کو ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ آکسیڈائز ہونا شروع میں جانا شروع ہو جاتی ہے یعنی ایک براؤن سی اس کا کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر براؤن کلر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو وائٹیمن سی کا سرم ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو آپ مت یوز کریں یعنی وہ ورکیبل نہیں رہا لیکن عمومان وائٹیمن سی کی جو باٹلز ہوتی ہیں وہ ڈارک کلر کی پیکنگ کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں جس سے ہوتا ہے کہ وہ اگر زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں سورج کی سن لائٹ نہیں جا سکتی اور وہ عمومان آپ کو سرمز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایزیلی استعمال کرنے کے مطلب آپ دن کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے جب خریدنے لگے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں وائٹیمن سی جو ہے آپ کو کلینزز میں مل جائے گا آپ کو کریمز کے اندر مل جائے گا سرمز کے اندر مل جائے گا اس کے آپ کو فیس واش مل جائے گے آپ کو ماسک مل جائے گے اور یہ مختلف آپ کو سورسز یعنی مختلف طریقے سے آپ اپنی سکن کے اوپر لگا سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ سرمز اس لیے سمجھے جاتے ہیں کہ سرمز لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور وہ ایزیلی ابزورب ہو جاتے ہیں جن کے اندر تم کو سرمز کو زیادہ فیورٹ سمجھا جاتا ہے بچ کریمز بھی بہت زیادہ سوٹیبل ہیں ماسک کی طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکن آپ ایجنگ آفٹر تھرٹی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ مہینے میں ایک دفع ایک ایسا ٹریٹمنٹ لیں جس میں وائٹیمن سی انفیوز کیا جاتا ہے سالون کے اندر تو وہ ایسا وائٹیمن سی کا جو فیشل ہے وہ آپ لیں تاکہ آپ کی سکن یانگ یوتفل رہے اور آپ کو جو زیادہ مطلب اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکے تو آج کی میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت کچھ سے سیکھا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنی روٹین میں آپ وائٹیمن سی کو شامل کریں گے چاہے آپ کی سکن جیسی بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹل دن اللہ حافظ